سال 1985 میں راش کپور ایک ایسی فلم لے کر آئے تھے جس نے باکس آفیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس سے پہلے ان کے فلم ستیم شیوم سندرم میں جینا تمہاں نے اپنی بولڈنے سے درشکوں کو چوکا دیا تھا اسی طرح سال 1985 میں آئی رام تیری گنگا میلی میں راش کپور نے منداخنی کو اس قدر بولڈ انداز میں پیش کیا تھا کہ لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبالی تھیں کہا جاتا ہے کہ جب جینا تمہار نے فلم ستیم شیوم سندرم میں جھرنے کے نیچے جھینے جھینے کپڑوں میں نہاتے ہوئے بے باک پوز دیئے تو حلچل ہی مچ گئی تھی اسی طرح رام تیری گنگا میلی فلم میں بھی یہ آئیکونک جھڑنا سین کو لینے کا آئیڈیا راش کپور کو ملا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فلم میں راش کپور پہلے پدمنی کولہ پوری کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس طرح کے سین نہیں کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے اس فلم کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس بات کا کھلا سا خود پدمنی نے اپنے انٹرویو میں کیا تھا سال انیس سو پچاسی میں آئی فلم رام تیری گنگا میلی میں بولڈ سین دے کر منداخنی نے ڈیبیو فلم سے ہی تہلکہ مچا دیا تھا پہلی ہی فلم سے وہ رات و رات اسٹار بن گئی تھی حالانکہ اس فلم کے جریے وہ بیٹے کا کیریئر چمکانا چاہتے تھے لیکن ہوا اس کے پلٹ ہی راجیب کپور کے بجائے فلم کی ساری لائم لائٹ منداخنی لوٹ لے گئی تھی اس فلم کے بعد بھی انہوں نے چھے دسک کے کیریئر میں کئی فلموں میں کام کیا تھا لیکن اس فلم جیسی سفلتہ کبھی نہیں ملی راج کپور نے منداخنی کو رام تیری گنگا میلی میں پوری فلم میں ہی ایسی ویش بھوسا میں پیش کیا تھا کہ لوگوں نے اس فلم کے کئی سین پر سوال اٹھائی تھے خاص طور پر فلم کا گانا تجھے بلائیے میری باہیں آجارے گنگا یہ تیری ہے پھر کیسی دیری ہے آجارے اس گانے کے سامنے آتے ہی ہنگامہ مچ گیا تھا اس گانے میں جھرنے میں ٹرانسپیرنٹ کپڑوں میں نہاتی منداخنی نے تو تہلکہ مچا دیا تھا فلم میں جھرنے کے نیچے بولڈ سین دیکھ کر منداخنی نے چاروں اور تہلکہ مچا دیا تھا اس سین کے بعد راج کپور کو سنسر بورڈ کو جواب تک دینا پڑ گیا تھا لیکن اس فلم سے راج کپور کے کیریئر کو بھی نئی دشاں ملی تھی موسیقی